السلام علیکم جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ واپس بیجے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے ہم آپ کو دعا کا ایک ایسا طریقہ بتائیں گے اور پانچ ایسی ٹپس بتائیں گے ان پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کو ذہنی اور دلی سکون بھی ملے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جب آپ دعا مانگنے کا ارادہ کریں تو اس وقت سب سے پہلے آپ وضو کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لئے دعا کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا تھا اور وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور جتنا زیادہ بندہ پاک صاف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے دو رکت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو وضو کرو اور وضو کے بعد دو رکت نماز پڑھو جب بندہ حاجت کے دو نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ اے بندے تم مانگ تجھے کیا چاہیے اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت آپ کے اندر آجزی ہو انکساری ہو اور آپ کے اندر خوشو خضو ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو آجزی بھی ہو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی مانگیں جیسے آپ کو چیز مانگ رہے ہیں دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی سے آپ کو چیز مانگتے ہیں اگر آپ کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ چیز آپ کو عطا نہیں کی جاتی تو آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں تو اس کے سامنے تو سب سے زیادہ آجزی ہونی چاہیے اس لیے کہ جو لوگ بے روخی کرتے ہیں اپنی دعاوں میں توجہ نہیں کرتے پھر ان کو وہ چیز عطا بھی نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس لیے دعا کے اندر آجزی انکساری اور خوشو خضو بھی ہونا چاہیے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا رخ آپ کا چیرہ قبلی کی طرف ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خصوصی دعا کیا کرتے تھے تو اسی طرح قبلی کی طرف چیرہ کیا کرتے تھے جس طرح بندہ نماز کے اندر قبلی کی طرف کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی اگر دعا کے اندر قبلی کی طرف مو کیا جائے تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور پانچھے نمبر پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب دعا مانگیں تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی خوب تعریف کریں ہماری تعریف کرنے سے اللہ تعالی کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں آتی اور نہ اس کی شان بڑھتی ہے وہ تو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جب اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا اس کی تعریف کے لئے آپ اس کے مختلف نام لے سکتے ہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ مختلف ناموں سے اسے پکاریں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو بہت کچھ اتا کرتا ہے یہ پانچ چیزیں مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی دعا خوب مانگیں سب کچھ مانگیں ہو سکتا ہے یہی دعا آپ کی قبول ہو جائے اور آپ کے سارے کام بن جائیں کیونکہ اس ذات کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ان پانچ باتوں پر عمل کریں اس سے دعا بھی قبول ہوگی دل اور دماغ کا سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دعا مانگی ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعایں قبول فرمائے آمین اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چراغ جنت چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن آن کرلیں السلام علیکم